یہ آج 48 سالانہ اجلاس ہے دارالالولم دیون شر اس کو قائم ہوئے کتنے سال ہوئے 48 سال ہوئے بچے مجھے کچھ نظر آ رہے ہیں نوجوان ہیں پڑھے لکھے ہیں میں 48 سال 45 سال پہلے چلا گیا سوچنے لگا یہاں جو بچے نظر آ رہے ہیں مجھے تم یہ یاد رکھ لینا نوجوانوں تمہارے بابا دادا کی قربانیاں تھی دونوں سنیت کے حوالے سے ان کی قربانیاں تھی جس کو مولا نے قبول فرمایا سبحان اللہ بے شک بے شک اور قبولیت کا زندہ ثبوت اگر تمہیں چاہیے تو دیکھو دارالالولوم یہ کوئی کارخانہ سائزنگ بللنگ کا نام نہیں ہے بے شک بے شک مصطفیٰ جانِ رحمت کے مشن کا نام دارالالولوم دیون شاہد نارے تکبیر نارے رسالت حضور شیخ طریقت دارالالولوم دیون شاہد تمہارے بابا دادا اتنے پیسے والے نہیں تھے بے شک بے شک لیکن وہ ایمان میں اتنے مضبوط تھے اتنے پاور فل تھے ہاں حق ہے حق ہے کہ آج قبروں میں وہ آرام کر رہے ہیں بے شک اور ان کی روحوں کو مولا تعالیٰ اپنے فضل و احسان سے فرشتوں کے ذریعے سے توشہ بھیج رہا ہے کہ تم نے جو اپنی غربت میں کام کیا تھا اس کو میں نے منظور کیا ہے اور یہ توشہ تمہاری قبر میں پہنچایا جا رہا ہے نارے تکبیر نارے رسولت دارالعلوم دیوان شاہ لہٰذا یہاں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں خاص طور سے درگا روٹ مومن باغ اور درگا کی چال کے ہمارے نوجوان کیا کہنا ہے خاص تم بائیک پر کاروں میں گھوم رہے ہو تمہارے بابا دھادہ نے دین و سنیت کے حوالے سے جو تکلیفیں اٹھائیں ہیں مصیبتیں اٹھائیں ہیں وہ انہی کا صدقہ ہے کہ تم آج خوشحال زندگی گزار رہے ہو حق ہے حق ہے ان کے قربانیوں کا صدقہ ہے مجھے یاد آ رہا ہے وہ میرا تاہر سیڑ یہ جو بیکری ہے اس کی میدان تھا یہاں پر بلکل سکسٹی ایٹ کی بات کر رہا ہوں سکسٹی نائن میں ایک عظیم شان جلسہ یہاں ہوا تھا اسی میدان میں لکڑی کی دھیر تھی جب میں نے ان سے کہا مرہوم سے کہ یہاں بڑے بڑے علماء آ رہے ہیں پہلی مرتبہ بھیونڈی کی سرزمین پر تو انہوں نے کہا میاں فکر مت کرنا یہ جتنی لکڑیاں ہیں سب صاف ہوں گی میرے اسی میدان میں ان تمام اللہ والوں کو لاؤ یہاں پہلا جلسہ ہو تو اسی میدان میں ہو وہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنا یاد رکھ لینا اس بات کو کہ تم والی انٹیر ہو یہ تمہارا پروگرام ہے ایک کسی دوسرے کا پروگرام نہیں یہ علماء جو بڑے بڑے یہاں اس وقت ایک ہندوستان کی عظیب مستند معتبر شخصیت ہمارے درمیان بیٹھی ہے فقیح اسلام مناظرہ اسلام حضرت اللہ مہ مفتی مطعور رحمان صاحب قبلہ مزدر رزوی قادری یہ یہاں تشریف فرما ہے بہت محتبر شخصیت ہے یہ ہندوستان کے سواد عظم کی ایک نعمت ہے جو تمہارے سامنے موجود ہے نعرے تکبیر نعرے رسالت اللہ مہ مفتی مطعور رحمان صاحب مستر قبلہ اب میں تو تمہارا آدمی ہو تم میرے ہو میں تمہارا ہوں یہ میمان ہے یاد رکھ لینا میں نے تمہارے بابا دادا کے ساتھ کاندھوں سے کاندھا ملا کر اسی درگاہ روڈ پر مومن باغ میں درگاہ دیوان شاہ درگاہ کی چالی میں بیٹھ کر کے پیدل چل کے بارش ہو تو گرمی ہو تو سردی ہو تو یہ لگا ہوا تھا اللہ اور اللہ کے رسول کی ڈیوٹی انجام دیتا رہا تمہارے بابا دادا میرے ساتھ تھے آج میں اس قربانیوں کو اس لیے کہتا ہوں کہ اللہ نے قبول کیا ہے کہ میں تم لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ تم بھی مصروف و کام کریں ہاں ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے جاد رکھ لینا اس بات کو میں اس لیے ایک اور میسیج دینا چاہتا ہوں بھیونڈی کے سرزمین کو اور وہ یہ میسیج ہے کہ ٹائم کی پابندی کی جائے بے شک بے شک میں سارے علماء سے آج الحمدللہ علماء کی ایک بڑی جماعت بھیونڈی کے سرزمین پر جو دین و سنیت کا کام کر رہے ہیں ان کو سب کو مدعو کیا گیا اور بڑی تعدادیاں آئے آپ لوگوں سے میری گزاری شہر ٹائم کی پابندی کیجئے ٹائم کی پابندی کیجئے ٹائم کی پابندی میں اسلام اتنا پیارا دین ہے ایک ایک منٹ ایک ایک سگنڈ کی حفاظت فرماتا ہے وہ اسی لیے ساڑھے نو وجہ ٹھیک ہم حضرت فقیہ اسلام کے ساتھ میں اسٹیج پر حاضر ہو گیا حضرت علامہ مفتی جلال الدین صاحب دارو لولو ممجدیہ کے ایک ذمہ دار کے ساتھ میں چلا آیا یہ اس وقت جبکہ اسٹیج پر بچے کھیلتے رہتے ہیں بوڑھے آکے بیٹھ گئے یہاں پر اور ساڑھے دس گیارہ بجے کے باہتوں لوگ اسٹیج پر آتے ہیں جن کو تقریر کرنی ہوتی ہے گیارہ بجے کے بات کرتے ہیں یاد رکھ لینا گیارہ بجے ہر چیز یہاں ختم ہو جائے گی اس لئے ٹائم کی پابندی کی گئی ہے ابھی ختم بخاری شریف ہوگا میرے اپنے جتنے یہاں والینٹیئرز ہیں وہ سب والینٹیئر ہیں یہاں کوئی بلے والے نہیں ہیں یہاں بلہ نہیں ہیں یہاں تو دل والے سب جمع ہیں تو تم سب والینٹیئر ہو جو آئے ان کو عزت کے ساتھ بیٹھا لو سسٹم سے بیٹھتے چلے جائیں کھڑے کوئی نہ ہو کوئی ایک آدمی کھڑا نہ ہو سب کو بیٹھنے کے لئے ہدایت کرو بڑی محبت سے بہت ہی ریکویس سے بہت ہی ہمبلنس کے ساتھ اجز و انکساری کے ساتھ محبت و شفقت کے ساتھ سب سے سب کو بیٹھا لو اور ابھی ختم بخاری شریف ہوگا حضرت فقیح النفس کیا کہنا کیا کہنا آپ کے سامنے ختم بخاری فرمائیں گے اور انشاءاللہ مولت اللہ ہم بھی اس میں شرکت کریں گے اور فیضان ختم بخاری آپ بھی لوٹیے گا ہم بھی لوٹیں گے میرے دوستو اسی گزاریش کے ساتھ میں آیا تھا کہ میرے والنٹیر ہر طرف پھیل جائیں ہر آدمی ہر جوان ہمارا والنٹیر ہے وہ ان کے بابا دادا کی کیا قربانیاں ہیں تم کو سب معلوم ہے تمہارے سینے میں محفوظ ہے مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے ایک ایک کو عزت اور ریسپیٹ کے ساتھ بیٹھا لو بیٹھیں لوگ احترام کے ساتھ ان کو بیٹھا لو لوگ آکھر بیٹھیں فیض حاصل کریں یاد رکھ لو جس کا جو حصہ ہے وہ رب تبارک و تعالیٰ ان کا حصہ دے گا وہ اپنے حصے کے ساتھ آپ کو یہاں سے جانا ہے آج آپ سب کاروبار میں بزنس میں سب پریشان ہیں پاورلوم کا جو حال ہے آپ کے سامنے ہے دھندہ پانی بزنس کس نہیں چلا ہے آپ سب بیٹھیں دعا مانگئے نہ جانے کون وہ اللہ کا دوست ہے وہ اللہ کا محبوب بندہ ہے وہ اللہ کا منظور بندہ ہے ارے جو ایک مرتبہ آمین کہہ دے تو ہمارا سب کا دنیا آخرت کا بیڑا پار گیا تکبیر نعرہ رسالت ختم بخاری کی تقریب حضور شیخ طریقت مفتی مدیور رحمان صاحب قبلہ مصدر بہت سے بہت ہو میں حافظ نصار صاحب سے بھی ایک بات کہوں گا کہ اب ختم بخاری کا سلسلہ شروع کروا کے فوراں یہ کام ہو ٹائم کی پابندی یہ ہے کہ ہم کو جو پرمیشن ملا ہے بڑے ہی ذمہ داری سے انتہائی رسپانس بیلیٹی کے ساتھ پولیس انتظامیہ نے ہمیں دی ہے کسی طرح کا کوئی پرابلم کسی طرح کا کوئی کنڈیشن نہیں جو ٹائمنگ ہے اس ٹائمنگ میں انشاءاللہ مولا تعالی ہم پوری کوشش کریں گے اس جلاس کو ختم کریں اور دعاوں کے ساتھ کامیابی کے ساتھ آپ چلیں ہم یہ بھی کوشش کریں گے کہ آج آخر میں آخر میں چلتے چلتے رب تبارک و تعالی کا ذکر کرتے ہوئے جائیں سبحان اللہ وہ ہمارا ذاکر بنے ہم اس کے ذاکر بنے انشاءاللہ تعالی وہ نعمت آپ سب لے کے یہاں سے جائیں گے اب یہاں بچوں کے ہمارے جوانوں کے اسپیشلی وہ ڈاکٹر ہوں انجینئر ہوں وہ ٹیچر ہوں لیکچرر ہوں کوئی بھی ہو یہاں پر سب والنٹیر ہیں اور اس حساب سے یہاں اپنی رسپانڈبلیٹی ذمہ داری کو نبھائیے جو ہمارے حضات آئیں دور دور سے بھی آئیں گے ابھی تو لوگ اس حساب سے آ رہے ہیں جو ہم لوگوں کا سٹم ہے ٹائم کا پابندی کا اس لئے یہ یاد رکھ لائے انشاءاللہ مولا تعالی آئندہ سے دارالولوم عشاء کی نماز کے بعد یہی پر یہ پروگرام سالانہ ہوگا اور ٹائم کے ساتھ اس کو ختم کرنا ہے ٹائم ویسٹ نہیں کرنا ہے جو نات پڑھنے والے ہیں ان کو بھی کنڈیشن کیجئے ضرور کہ وہ چند اشار پڑھیں اور برکت حاصل کریں یہ نہیں کہ جب نوٹ برسے لگے تو اسی شیر کو بار بار دو رہا ہی اسی کو دو رہا ہی ٹائم ہمارا بڑا چلے جاتا ہے تو اس کو بڑا خاص خیال لکھنا ابھی اس کے بعد فوراں یہ دستار بندی ہوگی اور اس کے بعد خطاب ہوگا ہم اپنے رب کی بارگاہ بے نیاز میں ذکر وغیرہ کی دولت سے مالہ مال ہوں گے حافظ نسار صاحب آپ بھی بہت اختصار کے ساتھ اب اپنا شیر تھوڑا کم بھی دی ٹائم لیمٹ ہے ٹائم لیمٹ میں ہم نے پروگرام کو پورا کرنا ہے سلام علیکم حضرات مطرم جو ٹائم ٹیبل نظام العوقات ہمیں دیا گیا ہے اب اس میں ایک نات ہوگی اس کے بعد گل پوشی ہوگی پھر اس کے بعد ختم بخاری شریف تو اب نات خانی کے لیے میں دارلم دیوان شاہ کے خوشا چی جو کسی دور میں یہاں پر چہکا کرتے تھے انہیں دعوت سخن دے رہا ہوں محفل کے نات خان بھی باب الحسین ہے محفل کے نات خان بھی باب الحسین ہے مدت ہوئی ہے دھن کو سنے باب الحسین کی اب آج تو سنیں گے صدا باب الحسین کی اور دل و جگر تھام کے بیٹھئے مولانا باب الحسین دارلم دیوان شاہ کے فارغت تحسین